سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اور شہر میں گش کرنے لگا بادشاہ نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھیں بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو چوروں کا ٹولا ہے جو چوری کا پلان بنا رہا ہے ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے ہمارے جیسا اچھا چوروں نے بادشاہ سے کہا کہ ہم لوگ اپنے اپنے کام میں ماہر ہیں کوئی عام چور نہیں ہے ہم میں سے تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں اپنے ساتھ شریک کر لیں گے ورنہ نہیں اچھا بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہنر اور فن ہے میرا ہنر اگر اس سے زیادہ ہوا تو مجھے اپنے ساتھ شامل کر لینا ورنہ بھگا دینا اچھا چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر تو بتاؤ بادشاہ نے کہا کہ میں بعد میں بتاتا ہوں سے اونچی دیوار پھلان کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں چاہے بادشاہ کا کلہ ہی کیوں نہ ہو دوسرے نے کہا کہ میری ناگ میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ دفن ہوتا ہے میں مٹی کو سنگ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ خزانہ یہاں موجود ہے تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سراخ کر دیتا ہوں چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں کتنا ہی بڑا خزانہ ہو چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں پانچ میں نے کہا کہ مجھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتہ کیا کہہ رہا ہے چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں ہی خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں اندھیری رات میں دن میں بھی اسے فوراں پہچان لیتا ہوں ان سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بہت اب تم بھی بتا دو سلطان محمود نے کہا کہ میری داڑی میں ایک خاصیت یہ ہے کہ جب مجرموں کو پانچ سی کے لیے جلادوں کے حوالے با کر دیا جاتا ہے تو اس وقت میری جو داڑی ہے اگر وہ ہل جاتی ہے تو مجرمین پانچ سی کے پندے سے چھوٹ جاتے ہیں اچھا یہ سن کر چور خوشی کے مارے ہی کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے استاد ہیں جب ہم کسی مصیبت میں بھسیں گے تو آپ ہی کے ذریعے ہمیں مشکل سے نجات ملے گی لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ آج بادشاہ کیا چوری کی جائے گی کیونکہ سب چوروں کے خیال میں وہ سب طاقتور ہیں ہنر ہیں اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑی والا بھی اب ان کے ساتھ ہیں لہٰذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے اچھا راستے میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچانے والے چور نے فوراں کہا کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے اس وقت بادشاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن چور پھر بھی چوری کے رادے سے کیوں باز نہیں آتے اچھا کیونکہ لالت چوت ہے نا وہ آنکھوں پر کہہ لیں کہ فردہ ڈال دیتا ہے اور اکل و ہوش کو اڑا دیتا ہے لہٰذا کتے کے خبردار کرنے کے باوجود بھی چوروں کو اکل نہیں آئی اور وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اندھے بن گئے اچھا بادشاہ کیاں چوری ہوئی چوروں نے خزانہ لوٹا اور جنگل میں بیٹھ کر حساب پر ربور حاصل کرنے بلے چور نے سب کا حصہ چند منٹ میں تقسیم کر دیا اچھا بادشاہ نے کہا کہ سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنی ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا اگلے دن بادشاہ نے عدارت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب چوروں کو پکڑ کر لاؤ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ جی اس مقدمے میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں پہ موجود تھا جب چھے کے چھے چور پھانسی کے تکتے پر کھڑے کر دیے گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا اچھا وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کہنے لگا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دے دی جائے میں آپ سے تنہائی میں اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو روک دیا جائے اور اس چور کو میرے پاس بھیج دیا جائے چور نے حاضر ہو کر ارز کیا کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھا دیا لیکن سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختدار پر ہیں اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب مجرموں کو تختدار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت اگر آپ کی داڑی ہیل جاتی ہے تو مجرمین کو پھانسی سے نجات مل جاتی ہے اب بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق ان تمام چوروں کی جان بخش دی اس کہانی میں سبق کیا ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے کہ چوروں کو جب کتے نے بتا دیا تھا کہ خبردار ہو جاؤ ورنہ مشکل میں پڑ سکتے ہو لیکن چوروں کی آنکھوں پر لالچ کی جو پٹی بندی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا وہی جو نکلنا تھا کہ تمام چور پھانسی کے پندے تک جا پہنچے اچھا بات کر لیں تھے ملکی سیاست کی یہاں پر بھی کیا ہو رہے ہیں جو سیاسی رہبر ہیں انہیں پتہ اچھی طرح سے کہ ان کی سیاست ملک کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہے لیکن وہ جو آنکھوں پر بندی ہوئی ایک مفاددات کی پٹی ہے نا انہیں دوبارہ اسی راستے پر چلائے جا رہی ہے ان کو سمجھ آ کے بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے اب آپ نون لیک کے ریاست مخالب بیانیے کو دیکھ لیں مضامت کے اس بیانیے کی آگنے پارٹی کو جلانا شروع کر دیا لیکن مریم نواز گروپ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کی ہوئے ایسا ہی ہے نا اب اس وقت مسلم لیک نون میں قیادت کا فقدان نظر آتا ہے جس پہ کارکون رہنما دونوں پریشانی کا شکار ہے اور جو نون لیک کی صفحیں ہیں بقاعدہ کشمکش کا شکار ہیں کس کی بات ماننے ہیں کس کی بات کا انکار کریں بچاروں کو سمجھ نہیں آتی کس کی بات کو سچ سمجھا جائے یہ بھی اس کنفیوئن ہے کس کی بات کو جھوٹ لیکی راکین کے لیے اس کا فرق کرنا یقین جانئے بے حد مشکل ہو گیا مفامت یا مضامت یہ کنفیوئن ہی ختم نہیں ہو رہی ہے بیان سے بیانیے تک بیان سے بیانیے تک پارٹی ایک پیج پر ہی نہیں ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ مریم نواز گروپ کا بیانیہ اصل فساد کی جڑ ہے تو غلط نہیں ہوگا جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنے کئی پروگرامز میں یہ بات کہی کہ نون لی کی جو عالی قیادت ہے وہ اقدار کے حصول کے لیے ہاتموں مار رہی ہے اور اسی وجہ سے جو اداروں کے ساتھ باقاعدہ تصادم کرتی ہوئے دکھائی دیتی ہے اور ساتھ ہی مریم نواز گروپ یہ بھی منصوبہ مندی کر رہا ہے کہ اگر اس گروپ کا بیانیہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس بات کو یقینی بنایا جائے اقدار کا جو بول ہے نا وہ مریم نواز گروپ ہی کیچ کرے اور اگر غلطی سے غلطی سے بھی اقدار کا جو بول اشیہ باس گروپ کی طرف آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورتحال میں نواز شریف اور ان کی صاحب زادی کی جو ساری محنت ہے وہ بیکار چلی جائے گی اچھا اب نون لیگ کی نائب صدر کو پارٹی کے اندر سے جگانے کی آوازیں بھی آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود مریم صاحبہ جاگنے کا نام نہیں لے رہی ہیں ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہیں بجا بجا کیا ہے وجہ یقینی طور پر وہی جو مفادات کا چکر ہے وہی ہے جو سمجھ بوجھ ختم کر دیتا ہے مفادات کا تو چکر ہے نا یا آپ کو اس نہ چکرا دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ بوجھ سب ختم ہو جاتی ہے اب نون میں سے شین نکلنے کی ایک بڑی وجہ کیا ہے حسد بھی ہے نواز شریفوں یا مریم نواز صاحبہ دونوں یہ نہیں چاہتے کہ شباز شریف سے کوئی اور جماعت مشورہ کرے یا انہیں امپورٹنس دے اہمیت دے یا پھر شباز شریف سب آگے بڑھ کر اپنی مفامت کی سوچ کے مطابق پارٹی کو لیڈ کریں یہ چیز یہ تو چیز ہے نا یہ بھی نون لیگ کے تقسیم ہونے کی ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے اب حال یہ ہے کہ نون لیگ میں دھڑے بندی اتنی شدید ہو گئی ہے کہ حمزہ شباز نے بھی مریم کی باتوں کا تابڑ توڑ جواب دینا شروع کر دی ہے ابھی مریم نے حال ہی میں آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے مطالق ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا ذمہ دار بھی نام لیے بغیر شباز شریف گروپ کو ٹھہرایا تھا اس کا جواب حمزہ خوب دیا لیکن ذرا مریم کا پہلے کیا کہنا تھا یہ سن لیتے مریم کے کلپ چلائیے گا اچھا حمزہ شباز اور مریم نواز کے درمیان یہ جو لفظوں کی گولہ باری ہے وہ اس وقت دیکھنے کو ملی جب مریم صاحبہ نے نام لیے بغیر شباز شریف گروپ پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ جی آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دینے میں ساتھ دینے والے شباز شریف صاحب ہیں جبکہ مریم صاحبہ کے بقول وہ اور ان کے والد اس جرم میں شریک نہیں تھے یعنی مریم صاحبہ کہنا کیا چاہتی ہے مریم نواز صاحبہ کہنا کیا چاہتی ہے کہ شباز شریف مجرم ہے جن کی وجہ سے آرمی چیف کی مدت میں توسیح ہوئی اب میرا یہاں مریم سے سوال ہے سادہ سوال ہے مریم کہ آپ جماعت میں اپنی مرضی کرتی ہیں اپنے والد کی بات کو مانتی ہیں اور بقول مریم صاحبہ کے کہ پارٹی میں بیانیاں کس کا چلے گا صرف نواز شریف کا چلے گا تو پھر نواز شریف کے بیانیاں کے مطابق تو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیح ہونی نہیں چاہیے تھی ایکسٹینشن ہونی نہیں چاہیے تھی نہیں توسیح ملنی چاہیے تھی لیکن نواز لیگ نے ان کی مدت ملازمے میں توسیح کی حمایت کی تو اس کا کیا مطلب ہے یہی نا کہ یا تو مریم میں اتنی سلایت نہیں ہے کہ یہ اپنی جماعت کو اپنے بیانیے پر لاسکیں یا پھر خود کو نظریاتی ثابت کرنے کے لیے ایکسٹینشن کی حمایت سے انحراف کرتی نظر آتی ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب سیدھا 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 ہے کہ پارٹی میں مضاہمت کے ساتھ ساتھ جو مفاہمت گروپ ہے وہ بھی موجود ہے اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مریم نواز گروپ نے پہلے این ارو کے چکر میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کی حمایت کی اور جب ڈال نہیں گلی جب انہوں نے دیکھا کہ ڈال تو گلتی نظر نہیں آرہی تو پھر نظریاتی کارڈ کھیلتے ہوئے سارا ملبا مفاہمتی گروپ پہ ڈال دیا اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتی ہوں وہ کیسے اچھا سنیے گا خفیہ ملاقاتیں کس کو یاد نہیں ہے اگر مریم نواز گروپ آرمی چیف کو پسند نہیں کرتا تھا تو پھر وہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں وہ کیوں کی گئی محمد زبیر آرمی چیف سے ملنے کیوں گئے تھے یعنی مطلب صاف صاف ہے کہ جب مریم نواز گروپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملے تو اس نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کی کوشش کی کوشش اچھا ایک طرف اداروں کی ساتھ کو خراب کرنے کا تیر چلایا اور دوسری طرف سارے معاملے میں شہباز شریف گروپ کو قصور وار ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی کوشش اب مریم نواز کی اسی دوہری سیاست کو دیکھتے ہوئے حمزہ شہباز کرو صبر ہے وہ بھی جواب دے گا جواب دینا تھا اور وہ مریم نواز کے الزامات کا بھرپور انداز میں جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حمزہ شہباز نے مریم کی بات کو جھٹلاتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دینے کی حمایت کرنے کا فیصلہ تھا وہ پارٹی کی آلہ قیادت کا تھا سنیے گزرہ کیا کہتے ہیں حمزہ اچھا حمزہ شہباز نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے معاملے پہ کیا کہا ہے کہ توسیع کا جو فیصلہ ہے وہ درست تھا بروقت اور پارٹی آٹی کیادت کا تھا بلکل کلیرلی بتا دیا حمزہ شہباز مانتے ہیں کہ جی ذاتی نہیں قومی مفاد اہم ہوتا ہے جبکہ مریم نواز میں نہ مانو میں نہ مانو پہ ڈٹی ہوئی ہے ہمیشہ کی طرح اب حمزہ کے اس بڑے بیان کے بعد ترجمان محمد زبیر کا کہنا ہے کہ جی مریم نواز آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع سے متعلق اپنے موقع پہ قائم ہے یعنی جماعت بکھر رہی ہے بکھرتی رہے لیکن انہ اور مفاد پرستی اپنی جگہ پہ قائم رہنی چاہیے جماعت بکھرتی ہے بکھرے سانو کی اب حمزہ کے بیان نے یہ گواہی دے دیئے کہ جماعت میں واضح بڑی کلیر سا بندی رذر آ رہی ہے اور مجھے اس پر مریم نواز صاحبہ کی وہ والی بات یاد آگئی جب انہیں نے بلاول کو عمران خان صاحب کا کیا قرار دیا تھا متبادل متبادل قرار دیتے ہوئے کیا کہا تھا کہ سف بندی ہو چکی ہے بازے لکیر کھینچی جا چکی ہے مریم نواز کو اس وقت سف بندی اور لکیر دکھائی دے رہی تھی لیکن کاش کہ وہ اپنی جماعت میں بھی یہ جو سف بندی ہے اور یہ جو تقسیم کی ایک گہری لکیر ہے وہ بھی دیکھ لیں اگر دیکھ لیتی تو شاید آج جو بات ہے یہ بڑھتی بڑھتی دور تک نہ نکلتی اب تو خیر بہت دور تک نکلی ہو یہ بات لیکن افسوس کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چڑیہ ہے وہ کھیت چک گئی ہے اور اب تو وہ بات جس کی مریم نواز گروپ بار بار تردیب کی جاتی تھی اب تصدیق ہونا شروع ہو گئی ہے اب مریم نواز بھی اگر مگر اگر مگر کا جو چکر ہے نا وہ چلا کر ڈھکے چھپے الفاظ میں اس بات کا خود ہی قرار کر رہی ہے کہ نون میں سے شین نکل گیا ہے دیکھئے کہ ذرا کیا کہتی ہیں مریم نواز صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ جی حمزہ شباشری بھی انسان ہیں اور میں بھی انسان ہوں اور حمزہ اور ان کی سوچ میں بہت فرق ہے اب آپ غور کریں غور کریں ذرا مریم کے الفاظ پر وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ حمزہ اور ان کی سوچ آپس میں نہیں ملتی یعنی مریم نے براہ راست اس بات کا اعتراف کر لیا کہ مسلم لکھ نون میں دو دو سوچیں ہیں دو دو بیانی ہیں اور ایک بیانی ہے دوسری بیانی سے نہیں ملتا اس سے زیادہ اعتراف کیا ہو پارٹی رانوما ایک پیچ پر نہیں ہے اس سے زیادہ اعتراف کیا ہو خود مان رہی ہیں بات اچھے رانوما کو چھوڑیں شریف خاندان ایک پیچ پر نہیں ہے اس سے پہلے محمد زبیر نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ مسلم لکھ نون میں دو بیانی ہیں اور اس حوالے سے جماعت میں بہت زیادہ کنفیوین پائی جاتی ہے لیکن نون لیک کی عالی قیادت اس بات سے انکار کرتی رہی اور اب مریم نے اس بات کا خود اقرار کر لیا ہے کہ شہباز گروپ اور مریم نواز گروپ آمنے سامنے آ چکے ہیں اور مریم کب اپنی موزبانی جماعت میں درار کا اقرار ان کے پہلے کے بیانات کی کینفی نہیں کر دیتا بلکل کر دیتا ہے اچھا اب خواجہ آس سے بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جی پارٹی کے کارکنوں میں نہیں ہیں بلکہ لڑائی پارٹی کے بڑوں کے درمیان ہیں یہ ذرا کلپ چلائیے گا ان کا اچھا خواجہ آسف صاحب خبردار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر قیادت نے آپس کے جھگڑے ختم نہیں کی اگر جو قیادت ہے اس نے آپس کے جھگڑے ختم نہیں کی تو پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور خواجہ صاحب اس بات کی جو خوشکبری ہے وہ تو سنا رہے ہیں کہ موجودہ حکومت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یہ بھی بتا رہے ہیں خواجہ صاحب کہ نون لیگ کو اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنے کی حشت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے اچھ اب سوچنے والی بات ہے کہ ان کا مخاطب کون تھا میرا نہیں خیال کہ اس کے لئے زیادہ سوچنے کے ضرورت ہے اب کل شیباز شریف صاحب نے بھی شفاف انتخابات کے لئے اداروں کو راستے سے جانے کی بات کی لئے ان کا جو انداز ہے نا وہ وہی مفہمت والا لگ رہا تھا ذرا کلپ چلائی گا شیباز شریف صاحب کا جی تو سونا آپ نے شیباز شریف صاحب اداروں سے درخواست کیا کر رہے ہیں کہ جی ادارے اپنی حدود میں رہ کر اداروں سے درخواست کیا کر رہے ہیں جبکہ مریم نواز اور ان کے جو والد ہیں وہ اداروں سے ٹکر لے رہے ہیں اب ایسے میں خبریں یہ بھی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور جو نواز لیکے ہیں ان کے درمیان بیک ڈور رابطے بحال ہونا شروع ہو گئے ہیں کیا سید خرشید شاہ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر پی ڈی ایم کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اچھا مسلم نگ نون کی سیکرٹی اطلاعات مریم اورنگزیب کی سکھر سینٹرل جیل میں سید خرشید احمد شاہ سے ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران مریم اورنگزیب اور کورشید احمد شاہ صاحب کے درمیان پی ڈی ایم کی حکومت مخالف تحریک اور چیئرمن نیپ کی جو مدت ملازمت پوری اور نئے چیئرمن کے حوالے سے مشاورت کی گئی ہے اب لگ ایسا رائے کہ شباز شریف پیپلز پارٹی سے دوریاں مٹا کر مریم نواز کے بیانیے کو مٹانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی چلانا چاہتے ہیں اور شیخ رشید صاحب اسی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اب نون دو نہیں بلکہ تین گروپس نکلیں گے شیخ صاحب کے کلپ چلائیے گا جی تو سنا آپ نے شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شیخ صاحبی تھے نا جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ نون سے شین نکلنے کی بات کی تھی لیکن ان کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تھا اور وقت نے ثابت کیا کہ نون سے شین چاہے نہ نکلے لیکن شین اپنا وجود رکھتا ضرور ہے اور اب شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ میں سے دو نہیں بلکہ تین گروپس نکلیں گے تو پھر اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ تیسرا گروپ کون سا ہوگا کیا نون اور جو شین کی لڑائی ہے اس سے تنگ آ کر پارٹی رہنما یا کارکن اپنا کوئی تیسرا کوئی الگ گروپ بنانے کا سوچ رہے ہیں یا کوئی پارٹی میں شریف خاندان کے خلاف کوئی جو نئی بغاوت ہے اس کا کوئی آتش فشاں آک رہا ہے بلکل ایسا ممکن کیونکہ نون لکھ کے کارکن ہوں یا پھر رہنما ہوں وہاں کر کب تک بتائیں یہ جو بیانیے کی کنفیون ہے مکمہ سے کا شکار رہیں گے یا یہ جو بے یقین نہیں ہے اس کا شکار رہیں گے میرا نہیں خیال کہ زیادہ ایسے چلے گا کیونکہ اب ایسے نہیں چلے گا ملتے ہیں بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین کراچی میں سرکل اور ریلوے کا تو سنگیہ بنیاد ہے رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ کراچی وہ شہر تھا جو پورے پاکستان پاکستان کو بہت تیزی سے اوپر لے کر جا رہا تھا لیکن اسی کی دہائی میں اس شہر میں انتشار شروع ہو گیا اور پھر شہر کراچی کو جو مسائل آئے اس سے پورا پاکستان متاثر ہوا اچھا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سرکل اور ریلوے جو ہے وہ سارے کراچی سے گزرے گا جس سے سڑکوں سے گاڑیوں کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا اور کہتے ہیں کہ جی کراچی میں ٹرانسپورٹ کے بعد دوسرا بڑا جو مسئل ہے وہ ہے صاف پانی کا اس حوالے سے چیئرمن بابدہ نے بتایا ہے کہ جی دو سال میں کراچی کو کیفور کے ذریعے صاف پانی فراہم ہونا شروع ہو جائے گا دو سال میں اچھا پرائم منسٹر نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے دیگر مسائل ہیں اس کے حل کے لیے وفاق اور سندھ حکومت کو مل کر کام کرنا ہوگا کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں وفاقی حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی اور بہت سے معاملات میں صوبائی حکومت اکیلے کچھ نہیں کر سکتی اس لیے ہمیں سیاسی اقتلائے تاک رکھ کے ملک کی خاطر سندھ کی خاطر ایک کتھے ہو کر چلنا پڑے گا کیا سندھ حکومت کراچی اور سندھ کی بہتری کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہے رہنمہ پیپس پارٹی اور وزیر ٹرانسپورٹ سندھ اور ویس قادر شاہ صاحب شاہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب سے پہلے بات کر رہے تھے کراچی سرکولر ریلوے کی جو 29 کلومیٹر طویل ہوگی اور اس پہ 207 ارب روپے خرچ ہوں گے اور یہ منصوبہ تین سال میں مکمل ہو جائے گا اچھ سر اسی سندھ حکومت کو کیوں لگتا ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ عوام کی آنکھوں میں دھول چھوکنے کے لیے ایسا کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں آپ کی کوئسٹن پر اس لیے مسکرہ رہا تھا کہ جو آپ نے ابھی بات کی میں نے صبح سے بھی یہ بات کی ہے کل بھی یہ بات کی ہے سارے چینلز پہ سارے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ کہ اسد عمر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے پرائیم نیسر صاحب کو غلط بیانی کر کے کراچی لائے ہیں اور یہاں پہ یہ بات کہی ہے یہ کیسی آر کا گراؤنڈ بریکنگ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیسی آر کی تو گراؤنڈ بریکنگ ہے ہی نہیں کون سے فورم سے کیسی آر کی آپ نے اپروول لیے کہاں ڈسکشن کیے کس جگہ پہ آپ نے کونسیپٹ رکھا ہے اور آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تو فنڈز نہیں ہیں بار بار کہے چکے مختلف وقت میں میں آپ کو یاد دلوا دیتا ہوں اور اگر آپ کو کراچی کے اس کیسی آر کے پروجیکٹ کی اتنی فکر تھی تو آپ کی گورنمنٹ نے اس کو سی پیک سے ڈی لسٹ کیوں کروایا جبکہ براد علی شاہ صاحب اس کیس کو فائٹ کر کے یہاں تک لے آئے تھے کہ صرف سوورن گیرنٹی باقی تھی آپ نے گیرنٹی دینی تھی اور سی پیک میں یہ تین سال پہلے کام شروع ہو جانا تھا لیکن آپ نے ایمل ون کو ترجی دی اور کیسی آر کو ڈراؤپ کروا دیا اب آ جاتے ہیں کہ آج اونرابل پرائم نیسٹر صاحب آئے ہیں ویلکم کراچی آئے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن انہوں نے کیسی آر کی گراؤنڈ بریکنگ نہیں کی ہے انہوں نے ان اسٹرکچرز کی گراؤنڈ بریکنگ کی ہے جو کچھ دن ماہ پہلے اونرابل سپریم کورٹ نے انسٹرکشنز دی تھی کہ یہ پرانے کیسی آر کے روٹ پہ جو انڈر پاسس اور فلای آورز بننے ہیں جس میں سکس بلین روپیز سندھ گورنمنٹ کے ہیں اور تھرٹین بلین ریلوے دپارمنٹ کے ہیں یہ ٹوینٹی بلین کا پروجیکٹ ہے فلای آور اور انڈر پاسس اس میں کیسی آر کی گراؤنڈ بریکنگ کہاں آگئی تین دن پہلے خود اسد عمر صاحب فائنینس منسٹر صاحب ایکنیک میں صرف اس پروجیکٹ کی منظوری دے رہے ہیں کہ فلای آور اور انڈر پاسس جس کا ڈاکیومنٹ میرے پاس اویلبل ہے جس میں یہاں سے ہمارے ریپریزنٹیٹیو نے ایجیٹیٹ کیا کہ یہ نہ کریں یہ ایجیٹیٹ کیا گیا یہاں سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کہ یہ نہ کریں یہ آپ اسٹرکچر آج بنا کے چھوڑ دیں گے سال دو سال تین سال بعد جب کوئی یہ پروجیکٹ ٹیک اپ ہوگا اور نیا کیسی آر بننے جائے گا تو کیا یہ اسٹرکچر اس نئے موڈل میں سنکھ ہو سکیں گے یا پھر اگر کوئی نئی فارم آکے کہتی ہے کہ یہ سٹرکچر ہمارے کسی کام کے نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ڈس میٹل کریں گے ان کو پھر ختم کر کے اور پھر آپ نئے سرے سے پیسہ خرچ کریں گے تو یہ انہوں نے تو اس پہ آنا تھا وزیراعظم کو لے آنا تھا یہاں پہ اور کوئی پرفارمنس ان کی ہے نہیں یہاں پہ لانا تھا یہ کچھ کرنا تھا لیکن یہ کیسی آر کا بالکل بھی افتتا نہیں ہے اور یہ صرف ان پروجیکٹس کا افتتا ہے اگر وہ کرنے آئیں گراؤنڈ بریکنگ اس کی کرنے آئیں تو ہمارے ملک کے یہ ان کا صوبہ ہے بے شک مور دن ویلکم ٹھیک ہے اچھا آگے چلتے ہیں رشاہ صاحب پرائم ایسٹر نے یہ بھی کہا جی وزیراعلا سندھ جو ہیں بندل آئی لینڈ کا جو معاملہ اس پہ نظریں ثانی کریں کیونکہ اس سے سب سے ادھا فائدہ کہتے ہیں سندھ کو ہوگا اب یہ سمندری جزائر پر نئے شہر بسانے کا جو معاملہ ہے اس پہ شاہ صاحب سندھ حکومت کو کیا تحفظات ہیں اس پہ بفاقی حکومت سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں آپ لوگ دیکھیں سب سے پہلے تو جو وزیراعظم کی آپ نے ابھی کلپ سنائی یہ بہت خوش آئین ہے اس کو میں اسپیشلی میں ویلکم کرتا ہوں اور مجھے یہ بالکل میں تبصف سے کہہ رہا ہوں کہ میری پوری جو کیبنٹ ہے اور مراد علی شاہ صاحب اس کو ویلکم کریں گے کہ سب کو مل کے چلنا ہے ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اکیلے صرف پورے کام نہیں کر سکتی یہ سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا دیکھیں یہ تو ہمارے موقف کی آج جیت ہوئی ہے یہ تو پچھلے تین سال سے ہم کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارا موقف تھا کہ مل کے بیٹھیں جہاں جہاں بوٹل نیکس ہیں آپ نے کارڈینیشن کمیٹیز بنائیں آپ نے دوسرے فورمز بنائیں ہم نے تو وہاں اب جائے بیٹھے مسئلوں کے بات کی ایک سیکنڈ کے لیے ہمیں مان لیتے ہیں کہ آپ لوگ کا موقف تھا چلے آپ گو کر آپ کے موقف پہ کنوینس ہو گئے ہیں وہ آپ کی باری بات کرنے پر آگے کہ مل کے بیٹھ جائے کچھلے بات ہے یہی لوگ تو ہمیں یہی 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 لوگ تو ہمیں چور کہتے تھے یہی لوگ ہمیں کرپٹ کہتے تھے آج یہی ہمارے ساتھ مل کے بیٹھنے کو تیار ہیں یہ تو ہمارے موقف کی جیت ہے یہ تو چار یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ نے جو پرسیپشن ڈیولپ کیا ہوا ہے یار اس فولز پرادائز سے باہر نکلیں آپ پریکٹیکل کام کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں آج بھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گرین لائن کے منصوبے کو اس طرح زائع نہ کریں ریبن کٹنگ سیرمنی کے چکر میں آپ اس KCR کا جو آپ نے آج مزاگ کیا یہ نہ کریں ہم آپ کے ساتھ کھڑیں جو پروونس آف سندھ کا جو بھی یہاں پہ پروجیکٹ ہے جو آپ میرے لوگوں کے لیے آ رہے ہیں آپ فیڈل گورمنٹ اگر کام کرنا چاہتی ہے تو ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے کے مزاگ کریں گے تو ظاہر سی باتیں ہم ایجیٹیٹ کریں گے ہم اس پہ احتجاج کریں گے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے ہم آپ کو ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اس طرح کام نہ کیے جائیں آپ کو ایک پروڈیکٹ لانا ہے آپ لے آئیں ہم ساتھ کام کرنے کے تیار ہیں جو بھی ایشوز ہیں ہم پہ بات ہو سکتی ہے بیٹھا جا سکتا ہے لیکن کم از کم پوزیٹیو لوگوں کی یہ کمیٹی بنائیں پوزیٹیو لوگوں کی اور سچے لوگوں کی جو آپ کو بھی صحیح بتائیں پرائیم منصر صاحب اور جو یہاں پہ آکے بوٹل نیکس کو دور کریں ویلکم اگر کرتے ہیں تو جی سو بسم اللہ اب یہ آپ بتائیں نا کہ پوزیٹیو لوگ آپ کے مطابق کون ہوں گی ہو ستا ہے آپ کو پوزیٹیو لگ رہا ہو وہ ان کو نہ لگ رہا ہو جو آپ کو نیگٹیو لگی ان کو نہ پتہ ہو ان کی ذرا نشاندہ ہی کر دیں کہ نیگٹیو لوگ کون ہے اور پوزیٹیو کون ہے دیکھیں میں کون ہوتا ہوں کسی کے یہ کہنے والا کہ جب ایک لیڈر کو ہی پتہ نہیں ہے اگر ایک پارٹی کا لیڈر ہے تو اسے اپنے سارے لوگوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کون سا منسٹر کس ذہنیت کا مالک ہے کہ اس کی ویجن کیا ہے اس نے اگر کسی کو فیڈل منسٹری پہ لگایا ہے تو اس کی ایبلیٹیز کو اس کی کیپیبلیٹیز کو وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے لیکن کیا یہ اچھی بات ہے کہ ایک ہائی فارم کی میٹنگ کنوین ہو رہی ہے جس میں ایک فیڈل منسٹر وہ لینگویج یوز کرتا ہے سندھ میں بیٹھ کے کہ جس کو جو ایک کہتے ہیں نا جو پولٹیکل نوم سے اگینسٹ ہے جہاں پہ سیول اور اسکری قیادت کے نمائندے بھی بیٹھے ہیں یہ ماضی میں چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے عدی زیدی صاحب سی ایم ہاؤس میں کر چکے ہیں کیونکہ چیف منسٹر سندھ ایک پولٹیکل آدمی ہے پڑھا لکھا آدمی ہے سمجھدار آدمی ہے اس نے کوئی رپلا ہے اس لیے نہ دیا کہ ایک تو وہ سی ایم ہاؤس میں زیدی صاحب آئے ہیں ان کے گیسٹ ہیں اور وہ لینگویج جو سب سمجھتے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایوین ان کے جو کولیگز اساد عمر صاحب یا دوسرے بھی بیٹھے ہوئے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ this is not the way میٹنگ اس طرح نہیں ہوتی بوٹل نیکس اس طرح دور نہیں کیے جاتے اب یہ depend کرتا ہے خان صاحب پہ خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو جانتے ہیں وہ اگر یہ ٹیم تشکیل دیں گے تو جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ ہم more than welcome کسی بھی ایشو پہ بات کرنی ہو جو جائز ہو اس صوبے کے لوگوں کے حق میں ہو اس صوبے کے حقوں پہ داکہ نہ ڈالا جائے یہاں پہ ایسا کوئی اقدام نہ اٹھایا جائے جس پہ سندھ گورنمنٹ اگر کوئی بھی ایسا اقدام اٹھایا جائے گا تو ہم ایجیٹیٹ ضرور کریں گے ٹھیک ہے اچھا بفاقی حکومت کے جانب سے یہ جو اویس اپ گرین لائن بی آر ٹی منصوب ہے اس کے لیے چالیس بسوں کی آمد کے بعد اپوزیشن لیڈر جو ہے حلیم عادل شیخ صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی وزیر ٹرانسپورٹ و وزیر اللہ سندھ نے اب کراچی کے لیے نئی بسیں متعارف کروانے کا دعویٰ تو کر دی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس دعویٰ پر اس بادے پر کوئی عمل نہیں ہوگا اور پیپوز پارٹی کراچی کو بسے دینے کے جھوٹے بادے کرتی رہے گی یہ بادے کبھی پورے نہیں ہوں گے آپ کا کومنٹ چاہوں گے دیکھیں حلیم عادل شیخ صاحب کسی طریقے سے کانسپوریسی کی یا دس وے اور دیٹ وے لیڈر آؤپوزیشن تو بن گئے اب وہ تو ان کے اندر کے معاملات ہیں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا کس طرح بنے اب انہوں نے اپنی نوکری بھی پکی کرنی ہے اگلے ہفتے ہمارا ایگرمنٹ ہو رہا ہے اس میں سارے ہم میڈیا کو بھی بلائیں گے سارے آپ کے میڈیا کے دوست بھی ہوں گے پہلے جو بھی ایشیوز آئے ان پر بحث نہیں کرتا اس دفعہ سندھ گورنمنٹ اپنے فنڈ سے بسز پرکیور کرنے جا رہی ہے اور آپریشنز رن کرنے جا رہی ہے اور اس کے لیے ہمارے بہت اچھا ایک تنسوشیم ہے جس کے ساتھ ہمارے مہاہدے آخر مہاہدے کی باتیں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کانٹریکٹ سائننگ میں جا رہے ہیں اور کانٹریکٹ سائننگ کے بعد اسی وقت پریس کانٹرنس میں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ بسز کتنے دنوں میں کراچی آ جائیں گی 250 بسز یہ کون سے روٹ پہ چلیں گی یہ کہاں ان کا کیا فیئر ہوگا ہم پوری ڈیٹیل اس کی اس میں بریفنگ دیں گے انشاءاللہ وہ سب لوگ وٹنس کریں گے اور یہ بسیں جب آئیں گی تو میں پہلے حلیم عدل شیخ کو دعوت دوں گا کہ اپنی لگجری گاڑی سے اتریں اور میرے ساتھ میرے ساتھ عوامی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اور اس بس میں ٹرائیول کریں ٹھیک ہے جی چلیں جی اچھا آگے چلتے ہیں جی کراچی کا جو میرے خیال سے سب سے اہم اور ضروری مسئلہ ہے پانی کی قلت اس پہ پرائیول سے سب کہتے ہیں جی اعلان کیا انہوں نے کہ یہ دو سال میں کراچی کو کیف اور منصوبے کے ذریعے جو پانی ہیں وہ فراہم ہونا شروع ہو جائے گا تو اب یہ سب پی ٹی اے سن کی قیادت کا ہی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے منصوبے پہ پچیس ارب روپے خرچ کی ہیں اور بعد میں کہا ہے کہ جی ڈیزائن ہی غلط ہے تو اس الزام پہ آپ کیا کہیں گے اب دیکھیں جی سب سے پہلے تو بولنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جس بندے کو کسی ٹیکنیکل وجوہات کا تو پتا ہونا دور کی بات ہے جس کو نولیج ہی نہیں ہے پروجیکٹ کے بارے میں اور وہ بولنا شروع کردے یہ بہت بڑی جاتی ہوتی ہے دیکھیں یہ بریفنگز ہوئی ہیں دس دفعہ بریفنگز ہوئی ہیں ان میں ساری چیزیں پتا ہیں سب کو اس کے کیا ایشوز آئے ہیں ماضی میں کیا تھے اس وقت کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے کتنے فنڈز جاری کی ہیں اور سندھ گورنمنٹ کا کام کتنی تیزی سے اس پہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے اور ہم اس وقت بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو وابڈا کیا آپ نے بات کی دیکھیں اگر میں یہاں پہ ایک اشارتاں ایک بات on a lighter note کہتا چلوں کہ کیا وابڈا کی کسی ادارے پہ کچھ دن پہلے کوئی نیب کی انکوائری وغیرہ تو شروع نہیں ہوئی یا کچھ نیب نے کوئی letters وغیرہ تو نہیں بھیجے یا ایسا کوئی بات شاید میرے کانوں تک آئی ہو آپ لوگ زیادہ اس کو بہتر جانتے ہیں اور دو سال میں وابڈا کیس طرح پوری کرے گا جبکہ اس کے بہت سے پہلے پروجیکٹ ایسے ہیں جو ان کی خود auditor جنرل کی رپورٹ میں بڑی چیزیں نکلی ہیں اب میں زیادہ اس موضوع پہ اس لیے نہیں جاؤں گا کہ جب وزیراعظم صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے مل بیٹھ کر کام کریں اور ملک کے لیے کام کریں سندھ ایک بڑا صوب ہے اس کے لیے مل بیٹھ کر کام کرنا پڑے ضروری ہے بہت ضروری ہے اچھا ہی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں اور وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے نہیں پتا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سندھ کی قیادت ہے ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا بولنے سے پہلے وہ ایسے کچھ بھی بول دیتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں تو اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کسی بھی پروجیکٹ پہ بولنے سے پہلے اگر وہ بات کریں دیکھیں ایک ہم نے پیپلز بس پروجیکٹ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جو ہم پچھلے دو سال سے مختلف ڈسٹکس میں ہم نے کیا کہیں پہ چار مہینے کہیں پہ چھے مہینے کیونکہ ہم پیپلز بس سرس لانچ کرنے جا رہے ہیں جس کا آپ نے question بھی کیا ہمارا اگلے ہفتے انشاءاللہ اس میں اگرمنٹ بھی ہو جائے گا پائلٹ پروجیکٹ صرف اس لیے ہوتے ہیں جس میں پرائیویٹ کمپنیز کو انگیج کیا جاتا ہے کہ پتا چل سکے کونسے روٹس فیزبل ہیں کونسے سائزز کی بسز چاہیے ہوتے ہیں یہ اس پہ کرایا کتنا ہوگا عوام کو کس چیز کا فائدہ ہمیں دینا ہے بس سٹوپس کان بننے اب اس پہ ایک calling attention ڈال دی گئی کہ بتائیں کہ اس میں سرکاری پیسہ کتنا خرچ ہوا ہے اور سندھ گورمنٹ کھا گئی سندھ گورمنٹ نے یہ کر دیا اب ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ اس پہ ایک پینی بھی سرکاری نہیں لگی ہوئی پرائیویٹ کمپنیز آتی ہیں جو معاہدہ کرتی ہیں جن کو facilitate کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں وہ study مل سکے ماضی میں بہت سے ایسے پروجیکٹس آئیں جو بغیر feasibility study کے ہوئے اور آج بھی آپ دیکھیں وہ مصطفیہ کمال صاحب والی بسیں کہاں کھڑی ہیں اور وہ جو پیلی ٹیکسیز آئیں تھی کسی زمانے میں نواز شریف صاحب کے دور میں وہ کہاں چلی گئی اس طرح بہت سے ایسے پروجیکٹس آئیں جن کا ابھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ on ground موجود ہی نہیں ہے دیکھیں میری ریکویسٹ میرے ان پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی یہی ہوگی میں یہی کہوں گا ان سے بھی یہی ہوگی کہ پہلے پروجیکٹ کو سمجھ لیں کہ وہ پروجیکٹ ہے کیا وہ اس کی افادیت کیا ہے وہ کتنے دنوں میں complete ہوگا کس کے کیا efforts ہیں جس کے جو sincere efforts ہیں کم از کم وہ mislead نہ کریں اس کو پرسپشن خراب نہ کریں آپ کے وزیر اعظم ہمیں مل بیٹھنے کو کہتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد اگر ایسے ہی بے وکوف انہوں نے یہاں چھوڑ دی ہے جو اس طرح کا انتشار پھیلائیں گے تو کون مل بیٹھے گا بتائیں آپ سے ہی میں سوال کر رہا ہوں کہ اگر اس قسم کے بیانات آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر انیشیئٹ کریں گے تو ریپرو جسپونس تو ہماری طرف سے آئے گا ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی اویس قادر شاہ صاحب آپ کے وقت کے لیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین وزیر اعظم عمران خان صاحب نے قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ورشو الخطاب میں مسئلہ کشمیر افغانستان کی جو صورتحال ہے اس پر بات کی اسلاموفوبیا کووڈ نائنٹین و ماحولیا تو دیگر جو اہم امور ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کیا اچھا وزیر اعظم نے قوم متحدہ میں کشمیر کا جو مقدم ہے وہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کی مسلم اقصریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف برزی ہیں جنیبہ کنونشن کے خلاف ہیں وزیر اعظم نے وزید کہا کہ پاکستان بھارت کے ساتھ ام کا خواہش ماند ہے جبکہ جنوبی ایشیا میں ام کا جو دار و مدار ہے وہ مسئلہ کشمیر کے حل میں ہے اچھا دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم موڈی نے اقوام محتیدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس سے خطاب میں افغانستان میں پیدا ہونے والے صورت حال پر تشویش کا اظہار کیا ایک بار پھر پاکستان پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات آئیت کیے اور موڈی کے الزام تراشیوں پر مبنی اس خطاب میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو عالمی قیادت کو اپنی جانے متوجہ کر سکتا اچھا دوسری موڈی کے خلاف امریکہ میں مظاہرے بھی ہوئے جب بھارتی وزیر اعظم موڈی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کے لئے وائٹ ہاؤس پہنچے تو مظاہرین نے بھارتی ریاست مشرقی پنجاب کو آزادی دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے خالستان کی حق میں نعرے لگائے اس سے پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر موڈی کی واشنگٹن آمد پر بھی سکھ کمیونٹی نے ان کے ہوچل کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور اس کے علاوہ موڈی کے خلاف بھارت میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج ہو رہا ہے جہاں پر کسانوں کے جو احتجاج ہے اس کے لئے تین سو دن مکمل ہونے پر آج کسانوں کی جانب سے پورے بھارت میں مکمل ہرطال بھی جاری ہے اور کانگرس سمیت متعدد سیاسی جماعتوں اور تاجروں نے ہرطال کی حمایت کا اعلان بھی کی ہے اچھا دوسری جانب انتہا پسند دور میں بھارت میں مسلمانوں پر یہ جاری ظلم اور بربریت ہے اس کا ایک اور ثبوت سامنے آیا جس پہ پروگرام کے دوران بات کروں گی آگے جا کے اور میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں سینئر تجزیہ کار اینلیس لیفٹین جنرل ریٹائٹ امجر شریف صاحب جنرل سب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جنرل سب ہمارے پرائم میریسٹر امران خان صاحب نے بہت اچھے انداز سے جو کشمیر کا مسئل ہے وہ دنیا کے سامنے اٹھائیا اور پاکستان اس سے پہلے بھی بھارت کے خلاف ثبوت اور جو ڈوزیہ نے وہ بھی جمع کروا چکے اب دوسری جنرل موڈی کی تقریر کا جو مقصد ہے وہ افغانستان کے معاملے پر پاکستان پر صرف الزام لگانا لگ رہا تھا آپ دونوں وزرعظم کے خطاب کو کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پرائم میریسٹر امران خان کا جو خطاب ہے وہ اگر اس کو ہم عالمی سطح پہ اگر دیکھیں وہ بڑا ایک جامع خطاب تھا جو کہ پوری دنیا کے مفادات خاص طور پر تمام مسلم ممالک کے جو مفادات ہیں ان کو کور کر رہا تھا اور خاص طور پر پاکستان اور حدودستان کے معاملے میں اگر دیکھیں تو مسلمان اور پھر کشمی کے اوپر ان کا فوکس رہا جو بات چیت انہوں نے کی وہ حقائب پر مبنی تھی اس کی پوری دنیا نے سرا ہی جو جواباں کہا گیا وہ سارا وہی تھا جو آپ ہمیشہ ان سے سنتے ہیں جو جھوٹ کا پلندہ یعنی بھارت سب سے بڑی جمہوریت ہے اور جمہوریت جو ہے وہ لیکن اگر آپ دیکھیں تو کیا کشمیر میں جمہوریت ہے وہاں پہ کہنے کی بات یہ ہے کہ بھارت نے تو ایک وہی لگی پٹی جو ہمیشہ کی ان کی لکیر ہے اسی پر بات چیت کی لیکن پرائم نیسٹر نے دنیا کی توجہ مفضول کرائی خاص طور پر جو ہم نے سید علی شاہ گلانی کی ریفرنس سے جو ان کا ایک دوزیر بعد میں دیا وہاں تھا اور اس میں ان کے سارے ٹرائمز اگینسٹ ہومینٹی اور یہ انٹرنیشنل لاوز کی وائلیشن یہ ساری چیزیں اس میں کورڈ تھی اور پرائم نیسٹر کی تقریر کو اس سے تقریعت مل رہی تھی وہ چیز سامنے پبلک کمتہ دنیا کے سامنے پہلے لا چکے گئے تھے اس سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی طرح کیس پاکستان کا پیش کیا گیا اور ایک محصر طریقے سے اور توقع ہے کہ اس کو گورمنٹ فارک کرے گی اور چلتا رہے گا یہ بھارت کی معاملے میں اس کو بے نکاب کرنی کا جو پروسس ہے وہ چلتا رہے گا اچھے جانس صاحب بھارت سے کوئی تنقید کرے چلے جی بنتا ہے بھارت ہی جو ہیں وہ تو تنقید کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستان کے کامیابیاں بھارت کو پسند آتی ہیں پاکستان کی جانب سے اگر مسئلہ کشمیر پہ بات کی جائے گی بھارت کو کبھی بھی وہ بات پسند نہیں آئے گی افغانستان کے بارے میں کھل کے بات کی جائے موقف بھی آجائے وہ ابھی بھارت کو حضم نہیں ہوگا لیکن پرائی منسٹر کی تقریر پر پاکستان کے اندر سے کچھ لوگ تھے میرے کہ سمجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے جو تنقید کر رہے تھے سوشل میڈیا پر پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے ان کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ آخر ایسا کیا لگا آپ کو تقریر میں جس پر پاکستان کے اندر سے کوئی اگر ان کے خلاف بات کرے دیکھیں اس میں کوئی ایسا ریالیزم نہیں تھا پھر یہ ہے کہ ایک تقریر ہے جو کہ ساری دنیا نے صراحی اس کے اوپر میں سمجھت ہوں اس طرح کی کوئی تنقید کرنا وہ کچھ مناسب نہیں لگتا اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ سیاسی اختلاف کی وجہ سے آپ ملک کے معاملات یا بین القوامی معاملات میں بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کریں جب آباس کی پارٹیوں نے کیا ہے تو وہ کا مناسب نہیں ہے یہ ایشیوز جو پرائم نیسٹر نے کور کیے وہ سارے ہمارے بین القوامی معاملات سے ان کا تعلق تھا لہذا یہ تو کسی بھی پارٹی میں سمجھتا ہوں اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی آج حکومت میں ہو تو اس کو اسی طرح ان معاملات کو کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو پر تنقید کی جائے تو وہ بیجا تنقید یہاں پہ تنقید برای تنقید ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے خاص طور پر جو آپوزیشن میں لوگ ہیں وہ مناسب نہیں ہیں اور میں سمجھ تو خود اپنا مدھاگ بنانے والی بات ہے ٹھیک ہے جنرل صاحب آگے چلتے ہیں بھارتی ریاست آسام میں غیر قانونی قرار دے کر مسلمان آبادی کے خلاف بھارتی پولیس نے آپریشن کیا اور احتجاج کرنے والوں پر جنرل صاحب براہ راز فائرنگ کی پولیس اہلکانوں کی جانب سے ایک مسلمان شخص کو قتل کرنے کے بعد اس کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی کی جو ویڈیو ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئی تھی تو جنرل صاحب کیا جو عالمی برادری ہے اسے بھارت میں ہونے والی یہ جو کھلے عام انسانیہ کو کی خلاف ورزییں ہیں یہ نظر نہیں آتی ہیں دیکھیں صفحہ جب موڈی وہاں پہ امریکہ گئے ہیں اور لوگوں کو ملے ہیں تو ان کو مختلف جگہوں پہ ایک ریڈیسزم تنقید سننے پڑی جو بائیڈن نے بھی ان کو لیکچر دیا ہے اور گاندی کی جو جوایات تھی یا گاندی نے جو کچھ ان کو سکھایا اس کا ذکر بتایا کہ یہ جو تشدد ہے یہ تو اپنی تعلیم میں نہیں لیکن وہ بائیڈن بھول گئے کہ گاندی کو جان سے مارنے والے بھی یہی لوگ تھے آر ایس ایس کے لوگ تھے تو بڑی بڑی ایک قسمتی ہے کہ جو آسام میں چیز نظر آئی آپ اس کو جو اس کی لاش کے اوپر جا کے کودہ ایک جنرلس اس کو لاش کی بے حرمتی نہیں کہیں گے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہندو پاپولیشن کے ذہن میں موڈی نے مسلمانوں کے خلاف پیدا کر دیا وہ نفرت کا ایک حسار تھا وہ لگتا تھا کہ نفرت کوٹ کوٹ کے اندر بھری ہے جو باہر آ رہی اور اگر یہ نفرت کا حال ہے اور اس طرح کا محول ہے بھارت میں تو مسلمان تو وہاں زندہ رہنا مشکر ہو گیا اور پھر جو آسام میں انہوں نے ضرور کی ہے یہ جو انہوں نے سیڈزنشپ کا جو امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آئے ہیں یہ وہ اس کی وجہ سے یہ ٹینکنو فیملیز کو وہاں پہ بے دخل کر رہے ہیں نکال رہے ہیں ان کو جو لوگ آج ان کے پاس سیڈزنشپ افضاد موجود ہیں آپ ان کو نکال کے کہاں بھیجیں گے وہ کہہ در جائیں گے بھیجھائیں یہ تو ملک یہی تھا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں بینگولی ہیں ان کو اٹھا کے تو اس طرح یہ کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ہمارے سارا قصور یہ ہے ایک وقت میں مسلمان تھوڑے کٹھے تھے اوائی سی بغیرہ کچھ فنکشنل نظر آتی تھی اب ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں رہا جس کی وجہ سے بھارت میں دلے رہی ہے اور دبا کے مسلمانوں کو وہ ضلیل و خار کر رہے ہیں یہ تو منسٹر کی میں سمجھتا ہوں ایک جلت مند آنا تقریر تھی انہوں نے اس قصے کو اٹھایا اور اقوام عالم کے سامنے پیش کیا کہ آسام میں جو ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ اور پھر ہمارے فوران آفیس نے اس پہ تجاج بھی کیا ہے یہ ایسے نہیں ہے فوران آفیس نے تجاج بھی کیا ہے تو بھارت حقیقتا تو جس کا کوئی جواز نہیں ہے جو وہ کوئی اپنا صفائی پیش کرے آجا ٹھیک ہے جنرل صاحب ایک اور اہم پوائنٹ کہ ایک امریکی اخبار کے مطابق چین کا مقابلہ کرنے کے لیے جو امریکہ ہے وہ بھارت کا ساتھ چاہتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن ہیں کسی روک ٹوک کے بغیر موڈی سے جو قربت بڑھا کر ٹرمپ اور اوباما والی غلطی دوہر آ رہے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ امریکہ اس معاملے میں سمجھ گیا ہے کہ بھارت ان کو استعمال کر رہا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ان کا چائنا کے ساتھ کنسٹرنٹیشن ہوئی لداخ میں اس میں بھارت کا بڑے پیسیو رول رہا ہے اور بھارت کوشش کر رہا ہے کہ چائنا سے جان چھڑائے سو امریکہ کو نظر آ رہا ہے چنانچہ امریکہ نے ایک تحاد اور بنایا ہے جس میں کہ برطانیہ امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا ایک ڈیل بھی کیا ہے ایٹمی آپ دوزوں کے لیے ان حالات میں لگتا یہ ہے کہ وہ بھارت کے اوپر تکیہ نہیں کر رہے بھارت کو انہوں نے انگیش کیے رکھا ہے لیکن سارا تجربہ جو انہوں نے اس میں حاصل کیا وہ یہ ہے کہ بھارت کے تیلوں میں تیل نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت نے دونوں طرف پونھ رکھا ہے اسے ایسیو چائنہ کے ساتھ بھی تعلقات وہ اپنے بنانے کی کوشش کر رہا اور رشیہ کے ساتھ رشیہ سے ایسیو انہوں نے میزائل خریدے ہیں تو دونوں طرف پونھ رکھا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ بھی اور رشیہ کے ساتھ بھی نتیجہ یہ ہے کہ یہ ایک ریلائیبل پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا اور میرا اپنا شاہد انہوں نے آنے والے دنوں میں بھارت پہ ان حصار اپنا کام کر دے گا اور جو اس کا نیا اتحاد آ رہا ہے وہ پرائمیریلی وہ اتحاد ہو ٹھیک ہے ری جانس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی قصہ ڈاکٹر فیضاقبر یہ اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنے اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے پان